فیصلہ بار ڈیویجن پبلک سکول میں ہونے والی تقریب کا مقصد نہیں نسل میں جذبہ خود دیبیدار کرنا تھا طلبہ نے اس حوالے سے اردو اور انگریزی زبان میں تقاریر بھی پیش کی اور اقبال یاد بھی پڑھی تقریب میں سکول پرنسپل چاہد محمود اور ایکٹیوٹی انچارج محمد آزر نے بھی شرکت کی طالب علم سید عمر نے گٹار کے سروع پر اقبال کی نظم پڑھ کر شرکہ سے خوب داد وصول کی طلبہ کے درمیان خودی کے موضوع پر تقریب مقابلہ بھی ہوا اقبال نے جس مرد مومن کا تصور مومن پیش کیا وہ نہ تو گردش روزگار کا مارا ہوا انسان تھا اور نہ ہی دنیاوی مالوں مطا اور عشق کے لالج میں گھرا بیچارا انسان تھا بلکہ وہ ایسا انسان تھا جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے آتا تھا وہ کسی بھی قوم کا تھیار بھی ہے اور سپے سالار بھی ہے سکول پرنسپل چاہد محمود نے کہا کہ تقریب کے مقصد طلبہ کو خودی کے تصور سے اقاہ کرنا ہے آج اس طریقے سے طلبہ نے فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے اس کے تفصیل سے بتایا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں اس فلسفہ کو لے کے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھیں گے اس وقت جو ہم نوجوانوں کے لیے سب سے دا انسپریشنل چیز ہے وہ ہے خودی کا فلسفہ جو کائنات علامہ اقبال نے پیش کیا تو اسی سلطنہ میں یہاں پر تقریب ہوئی اور بہت خوبصورت تقریب ہوئی تمام طلبہ نے بہت اچھا پیش کیا تقریب کے اختتام میں مقابلے کے شرکہ میں سیٹیفیک ایٹ بھی تقسیم کیے گئے جس پر طلبہ خوش دکھائے دیئے کیمرمن علی رضا کے ساتھ اکرام انیر سے ریپورٹ ایوان